ملک میں بارمیام انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ شروع ووٹنگ چام پانچ پچے بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گئی قومی اور صبائی اسم لوگ کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار اس وقت میدان میں ہیں آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار چار خاجہ سرابی جنرل اشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز پرٹری کی طاقت استعمال کریں گے ووٹ ڈالنے کے لئے ووٹرز کو اصل سناختی کارڈ دکھانا لاسب ہوگا ملک میں بارمیام انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ شروع ہو چکی ووٹنگ شام پانچ پچے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی قومی اور صبائی اسمبلی کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان بھی ہیں آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار جبکہ چار خاجہ سرابی جنرلشیسوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹر پرچی کی طاقت استعمال کریں گے ووٹ ڈالنے کے لئے ووٹرز کو اصل شناختی کارڈ دکھانا لازم ہوگا تاہم زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی ناخشکوار واقع سے نمٹنے کے لئے فوج رینجرز اور پولیس ہما وقت تیار ہے ملک میں بار بھی عام انتخابات کا میدان سچ چکا پولنگ شروع ہو چکی ووٹنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی عام انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ شروع ہو چکی ووٹنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی قومی اور سبائی اسمبلیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں آٹھ سو بیاسی خواتین امیدوار جبکہ چار خواجہ سرابی جنرل نشیسوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ شروع ہو چکی ووٹنگ آمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا کون حکومت بنائے گا اور کون اپوزیشن میں جائے گا قومی اور سبائی اسمبلیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں ریکارڈ سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہیں اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم چوہدری سے جی ندیم چوہدری بتائیے گا کہاں موجود ہیں کس حلقے میں ہیں ووٹنگ کیا شروع ہو چکی جبکل ہم میسوگر لاہور کے علاقے موڈل ٹون میں موجود ہیں یہ حلقہ بنتا ہے این اے ون ٹو ایٹ جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس سیکہ میں پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار آن چوہدری مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کے حمادی آفتہ سرمال اکرم راجہ اور جماعت اسلامی کے لیاکت بلوچ کا اگر ہم اس حلقے کی بات کریں یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جس حلقے میں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس سارے علاقے کے اندر جو موبائل فون سروس ہے اور انٹرنیٹ سروس یہ دونوں کی دونوں فوری طور کے اوپر بند کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف عام شہریوں کو بلکہ جو ووٹر آنے والے ہیں جو ایک دوسرے سے راستہ پوچھ رہے ہیں یا اپنا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ کہاں پہ ہے ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس ملک کے اندر جمہوریت کو اس حکام کے لیے وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے جب عوام اپنے پانچ سال کے لیے آئندہ جو حکمران کون ہوں گے ان کا انتخاب کریں گے وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے اگلے نو گھنٹوں کے اندر عوام اپنا حق کے دہیس سوال کرتے ہوئے آئندہ کے جو حکمران ہیں ان کو چنیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ تو انتظامی کچھ مشکلات آ رہی ہیں یہ بھی ضرور شروع ہو گئی ہیں لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو لاہور میں ہر جگہ کے اوپر پولیس کی بھاری نفری تائینات نظر آتی ہے پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں وہ فیلحال نظر آ رہے ہیں صبح چھے بجے ہم نے یہ مناظر دیکھے تھے کہ لاہور میں ہر جگہ پیرو اور جو ڈالفن کی جو فورسز ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر گشت کر رہی تھی جہاں جہاں پہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں اس کے اطراف میں جو ڈالفن پہ سوار موٹسیکل سوار پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ گشت کر رہے تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کاروں پہ سوار جو دیگر پیرو اہلکار ہوتے ہیں ان کی بھی جو گشت ہے وہ مسلسل جاری تھی جو یہاں پہ پولنگ سٹیشن لاہور میں مجموعی طور پر بنائے گئے ہیں چار ہزار تین سو سزائد ان تمام کے اوپر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں وہ خصوصی طور پر نصب کیے گئے ہیں یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں یہ سیف سیٹی کے جو کیمرے ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں لگے ہیں یہ ان سے الگ ہیں اس بار یہ بھی انتظام کیا گیا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اطراف میں جو لوگوں کے گھروں مارکیٹوں یا اور جگہوں کے اوپر جو نیجی کیمرے لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ان کو بھی سیف سیٹی کے ساتھ اٹیج کر لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ سے اگر نمٹا جائے تو یہ جو یہاں پر جو فٹیجز آئیں گی وہ بھی آپ کے لئے قابل استعمال ہو سکیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو رینجرز اور پاک فوج کے درستے ہیں وہ کوئی ریسپانس فورس کے طور کے اوپر پولیس کی مدد کے لئے یہاں پر ہمہ وقت موجود ہوں گے صبح سے ان کو ہم نے الٹ دیکھا ہے مختلف لاکھوں میں گزرستہ تین سکر جو لیک مارچ ہے وہ بھی جاری ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کے جو پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف حمزہ شہباز وہ بھی اسی جگہ پہ ووٹ ڈالیں گے نواز شریف تقریباً دس سال کے بعد اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے تمام تر جو تیاریاں ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب کے ساتھ ساتھ جو ذلی انتظامی ہے ان کی جانب سے ہر طرح کی تیاریاں ہیں وہ مکمل نظر آ رہی ہیں لاہور کو اگر صفائی کے حوالے سے بات کی جائے تو سپر صفائی کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے تھے اس کے ساتھ جو دیگر جو تمام کے تمام محکمے ہیں یا صبائی انتظامی ادارے ہیں وہ تمام کے تمام مکمل طور پر الٹ نظر آ رہے ہیں لاہور میں جو اعلیٰ ترین پولیس کے حکام ہیں ان کے ہم یہ دیکھنا شروع ہو گئے ہم جہاں پر موجود ہیں یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے آئی جی پنجاب یہاں پر پہنچے ہیں جو کہ یہاں پر سیکیورٹی کا انتظام جو جائزہ لینے کے لیے سیکہ ندیم آپ ساتھ ہی رہیے گا آپ سے مزید بھی تفصیل جانیں گے الیکشن کمیشن کا رخ کریں گے جہاں پر موجود ہیں ہماری نمائندہ آمنہ علی آمنہ بتائیے گا آپ یہاں پر موجود ہیں کوئی نئی ہدایات جاری کی گئی کچھ معلومات سامنے آ سکیں بلکل جی آپ کو بتائیں کہ اس وقت رپورٹ کر رہی ہوں الیکشن کمیشن کے باہر سے اور یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل چیف الیکشن کمیشنر کی آمد ہوئی ہے اور ان سے اسپیشلی انٹرنٹ سرویسز کے حوالے سے جب بات چیت کی گئی تو گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بلکل جو ہے الیکشن کمیشن کی اس میں بیانڈ سے باہر ہے کیونکہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کا یہ اس پہ رپین کرتا ہے انٹرنٹ سرویسز جو ہے ہماری انتخابی عمل کو متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ چاہے وہ ایم ایس ہو اس کے بارے میں بھی ان کی جانت سے یہ کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے بغیر انٹرنٹ کنیکٹیوٹی یا موبل فون سرویس کنیکٹیوٹی کام کرے گا اور آپ کو بتائیں کہ کچھ تحافیوں کی جانت سے ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ جو ایٹھری ڈبل دیو ہے آپ سے ہم تفصیل جانیں گے ملک میں بارویں آم انتخابات کا میدان سچ چکا ہے اور اس وقت سادر نون لیگ شہباز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہنچ چکے ہیں مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سادر نون لیگ شہباز شریف اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے حقی رائدہ ہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جی ہاں براہ راست مناثر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں شہباز شریف اس وقت جو ہے مارڈل ٹاؤن پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں آمنہ علی سے جی آمنہ علی بتائیے گا بلکل جی آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے میں جیسے کہ پہلے بھی بتا رہی تھی ان کی جانت سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں انتخابی عمل جو ہے امن و امان کی صورتحال پر بھی خاصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام تر چیزوں کو باقاعدتوں پر مونیٹر کیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی جانت سے یہ کہا گیا کہ ہم دعا گو ہیں کہ جو انتخابی عمل ہے یہ پر عام طریقے سے مناقض ہو آپ کو بتائیں کہ اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ملک بھر میں اور نوے ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار جو ہیں میدان میں ہیں اور اگر بات کی جائے آٹھ سو پچپن ہلکے جو ہیں قومی اور صوبائی سیمریو کے جہاں پر یہ انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے اگر آپ کو بتائیں ٹائمنگ کے حوالے سے تو آٹھ سے پانچ تک جو ہے یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا اور جو ووٹرز ہیں ان کے لئے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں جس کے مطابق سین ایسی جو ہے اوریجنل ان کو اپنا ساتھ رکھنا ہوگا اپنے ہمرا ووٹ کاش کرنے سے پہلے اور اگر جو ایکسپائری اگر کسی شخص کا سین ایسی ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ بھی جو ہے ووٹ کاش کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے